وہ ایک مولوی ہے اس کا نام پتہ نہیں لوگ کسی تیل کے ساتھ ذکر کر کے لیتے ہیں وہ اس نے مزفرہ باد میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے ہم نے فاتا کو ساتھ ملا لیا تو انڈیا نے کشمیر کو ساتھ ملا لیا تو کہ کوئی تک بنتا ہے اس بات کا یہ پٹی ہے یا چھوڑا گھوپنا ہے کشمیریوں کو ارے فاتا کے مسلمان اور پاکستان یہ تو ایک ہے اور ادھر کشمیر اور اس پہ ہندو کا جبر یہ آپس میں کیا اس کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آج گلی گلی محلے محلے میں آزادی جب ہے کشمیر کے لیے یہ آواز گونج رہی ہے یہ درمیان میں سے کونسی آزادی لینے کے لیے نکلا ہے اس کا آزادی مارچ کہاں تھا اس وقت یہ اور اس کی ذریعت کا ہر ہر بچہ جب ممتاز قادری کے لیے لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ تھے یہ گونگا تھا اس وقت جب حلف نامہ ختم نبوت پر تبدیلی میں خود اس کی جماعت کے اہم میں نے دس خط کر کے مجرم بنے اور ہم نے آواز بلند کی تو کیا اس وقت اس کو دین کی پڑھائی کا پتہ نہیں تھا کہاں تھا اس وقت یہ کہاں تھے یہ جبہ دستار والے کہاں تھے ان کے مدارس والے یہ خود مجرم ہیں حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے چونکہ اس وقت اقتدار تھا تو بالکل ان کو جاگ ہی نہیں آئی بلکہ انکار کر رہے تھے ہوئی کچھ نہیں ہوئی کچھ نہیں رانا صلی اللہ جب کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ان لوگوں کا دین کہاں تھا کیوں نہ بولے ایک ریلی بھی نہ نکالی ریلی تو کیا ایک جرسہ نہ کیا اس کے خلاف جرسہ تو کیا ایک بیان نہ دیو اس کے خلاف بیان دینا تو در کنار پریس کانفرنسے کر کے اس کو کلیر کرتے رہے اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے تو یہ کس چیز کو دین کہتے ہیں کام سی چیز ہے کہ جس کو یہ مذہبی مشن کہتے ہیں تو اس بنیاد پر سونا جنگل راہ تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ